نمست دوستوں آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے ہندو ویلیج اس کا وزٹ کرانے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو پی ایم رہ چکے ہیں محمد نواز شریف وہ 21 تاریخ کو لاہر آ رہے ہیں تو اس پہ ہم یہاں کی لوگوں سے ریاکشن بھی لیں گے کہ وہ آنے کی خوشی میں کیا مدلے اس کا اسکبال کرتے ہیں کس وزٹ کراتے ہیں یہ گاؤں بھی اور یہاں کی لوگوں کا ریاکشن بھی لیتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ یہ لوگ کیا ریاکشن دیتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں لوگوں کے ریاکشن لیتے ہیں اور اسلام علیکم سلام کیسے ہو ٹھیک صاحب اللہ پاک کا کرام ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاگ اور کیا کام کرتے ہو کوش نہیں کرتے بس کچھ بھی نہیں کرتے کوش بھی نہیں کرتے مطلب زندگی کے لیے تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کام چلایا ہوا ہے یہ شاپ آپ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ شاپ اس بھائی کی ہے اچھا اس سے گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور اچھا مجھے یہ بتا یہاں پر آپ کے پاس سب سے سستی سے سستی چیز جو ہے وہ کون سی ہے سب سے سستی اور سب سے مہنگی میری سب سے نمک آئے نمک وہ تو پاکستان کا خود کا ہے بہت مہنگا ہے نمک سب سے داس روپائے کی تھیلی ملکی ہے جو نام تائیسو گرام ہے دائیسو گرام آہو تائیسو گرام یا تینسو گرام ہے اچھا جو پاکستان میں خود بنتی ہے یعنی کہ ہاں یہ تو نمک پاکستان کا یہ بھی مہنگا ہے وہ بہت مہنگا ہے مالکی بہت مہنگا ہے نمک اچھا جو تھیلی ملکی ہے نا داس روپائے کی وہ کام اگرام تینسو یا تائیسو گرام ہے اس کا مطلب مشکل سے گزارا چلتا ہے بہت مشکل سے گزارا چلتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ہاں وہی لے رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک سو پنتالیس چینی جو یہ ستر پر کیوں ٹھوک رہا ہے اس کا باقی بھائی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے وہ چیزیں سستی کریں گے تو یہاں دکاندار وہ بھی دکاندار نہیں یہ دکاندار پچیس روپائے ہم کو ٹھوک کر لیتا ہے نہیں نہیں ایسے ہاں بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بات نہیں ہم نے کہیں دو چار روپائے بعد لینے ہیں آپ بھی در آجے کے بیل بھی دینے ہیں تین ہزار چار سو پنتالیس مہانہ بیل آ جاتا ہے نہیں وہ بات تو اچھا بیل کتنا ہے ابھی وہ بیل پینتی چھتیسو بیلہ ہے مہانے کا کمال کی بات ہے یار اتنا یہ تو دکان بھی چالی ہمارے پاس دکان بھی نہیں ہے پھر بھی ہم کو چار ہزار بل آیا ہوا ہے کتنا بل آپ کا چار ہزار چار ہزار اس بھائی کو بل آیا ہوا ہے اچھا اور کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسے چیزیں چلتے ہیں یار ایسی کیا چیزیں چلتے ہیں ایک پانے والی موٹر چال رہی ہے جائے بھلپ چلتے ہیں بس کمال سوری دوستوں ٹاپک تو ہمارے کسی اور ویڈیو پہ تھا لیکن یہاں پر تو بل بھی سالت جان نہیں چھوڑ رہی ہے اچھا اور بھی آپ کے یا ہمسائے کو کتنا اتنا بل آیا ہے یا آپ کو سارے کوئی ایسے ہی آ رہا ہے سب کوئی ایسے ہی آ رہا ہے سب کوئی ایسے آ رہا ہے صحیح مطلب کوئی ایسی چیز نہیں چلتی جس سے زیادہ ملائے ہیں جی پھر بھی اچھا اچھا نہیں نہیں آپ حکومت سے پھر کیا روکیسٹ کرنا چاہتی اتنی ہمارے ملک میں مہنگائی وغیرہ بڑھ رہی ہے چیز جو ملک کی بن رہی ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہے اور ہاں بہت مہنگائی ہے سب کوئی مہنگائی ہے عمران ہاں کے دور میں نا وہ کچھ کم تھی نواز شریف کے آنے سے مہنگائی طول پر چل گئی صحیح بات اچھا کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ جو عمران کھان ہے اس کے دور میں یہ مہنگائی سب سے سٹارٹ تو وہیں ہوئی نا بیسک نہیں نہیں باری مران خادر کچھ پہلے یعنی کہ جب نواز شریف آیا ہے بہت مہنگائی ہو گئی پیٹرول کا حساب لو نہیں سر نواز شریف نہیں ہے شباز شریف تو اچھا یہ بھی اچھا اس کے دور میں کچھ حالت ٹھیک تھی ملک کی مطلب کنڈیشن اچھی تھی لیکن شباز شریف آیا بہت مہنگائی ہو گئی اس نے تو چھکے چھکے اڑا دیا ہے قریب لوگوں کے صحیح بات ہے اور شباز شریف کو سب بھی دعا دیتے ہیں دیکھیں مہنگائی کے بارے میں صحیح بات ہے نہیں ابھی اس کا بھائی نواز شریف بھی آنے والا تو اس کے بارے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہی جب خان صاحب آئے گا وہ مہنگائی پھلنوائے گی لیکن مہنگائی کی بات تو ٹھیک ہے آپ کی بہت زیادہ انہوں نے کر دی مطلب آ دوسرا بھائی آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ زیادہ آئے گا زیادہ آگے آگے لے جائے گا ملک کو ملک کے بارے نہیں سوچ رہے ملک کے بارے یہ نہیں سوچ رہے عمران خان فیر بھی سوچ رہا تھا لیکن انہوں نے اس وقت عمران خان کو تو قید کر دیا ہے اللہ فیر کرے گا انسان بھی قید ہوتے ہیں چھوٹ بھی جاتے ہیں ایسی بات نہیں چھوٹ جائے گا جو کوئی بھی ہوئے گا امران خان چھوٹ آئے گا فیر انشاءاللہ بنے گا امران خان آپ پانچ سال نہیں اگلے پانچ سال بنے گا امید ہے انشاءاللہ امران خان بنے گا بنے گا اور آئے گا ایک بار آئے گا ایک بار آئے گا ملک کے بارے لیکن اس وقت تو کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے لوگ ہمیں دوسری کنٹری کے جو تانے دے رہے ہیں کہ بھئی انڈیا جو وہ تو چاند سے پہنچ رہا ہے اور پاکستان جو دن بہ دن وہ ترہاں سے پہلے کے لیے باقی ٹھیک ہے پاکستان پیچھے آئے ہر چیز سے پیچھے ہے پاکستان وہ ہی تو میں کہہ رہاں ابھی جو اس کا بھائی نواز شریف ہے وہ اب دیکھو وہ لنڈن سے یہاں آ رہا ہے لاہور میں کس تاریخ کو ہمارے یہاں ملک میں آ رہا وہ اس نے آنے سے پہلے کچھ یہ باتیں بیان کی ہے کہ مہنگائی کے لیہ سے بھائی ہمارا ملک سب سے آگے ہے اور لوگوں سے بھیگ مانگتا ہے اور اس کے علاوہ مطلب کافی لیہ سے پیچھے ہو گیا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور عوام کو ترقی کے لیے جو کچھ کریں شباہ شریف آپ کر سکتے ہیں جو کچھ بھی کریں کرتے نہیں وہ کرتے نہیں وہ ایسا وہ خود اپنے لیے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بھر جو جاتا ہے جا بار نکل جاتے ہیں آج ہے اسلام علیکم 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 السلام کیسے ہو ٹھیک اللہ حمدلہ آپ کیا کام کرتے ہو میں کرتا ہوں کراچی میں بیلٹوں میں کام کرتا ہوں اسی خریجر کا اسی خریجر کا جی کتنی کی انکم ہو جاتی منت کی ہو جاتی ہے پچاس کے قریب ہو جاتی ہے پھر تو اچھا آپ کا نظام ہے جی بس لوٹ رہے ہیں جیسے حکمران لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے یہ ہی استعمال کیا حکمرانوالا صحیح بات مطلب حکومت والا آپ نے یہ آئیڈیا یہ کہاں سے یار سیکھنے کی بچپن سے جب کتابوں سے پڑھا عمران خان نواز شریف یہ سب کو ملا ملا کے ہم نے بھی کچھ ہاتھ چلانا سیکھ لیا صحیح بات اچھا ابھی ابھی تو ہماری ملک کے بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے ملک نے خود خراب کیا اگر دونوں ہاتھ چلانا سیکھ جائے تو یہ کبھی نہیں مارا ہوگا دونوں ہاتھ بھی کر رہے ہیں لوٹنے میں اور دونوں کر رہے ہیں یہ عوام نہیں کر رہی عوام کر رہی ہوتی تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا حکومت کو اور عوام کو کیا کرنا چاہیے ہماری اس پاکستان کی بہتری کے لیے تو کیا میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے بس یہ ہی ہے کہ جیسے حکمران لوٹ رہے ہیں ایسے عوام لوٹنا شروع کر دے تو ہم انشاءاللہ چین سے اوپر چلے جائیں گے اور چاند کے بھی پاس چلے جائیں گے ہم نے مریق کا تارگٹ کرنا چلے جائیں گے بلکل اگر دونوں ہاتھ چلانا سیکھ جائیں گے اچھا یہ بھی حکومت کا مقابلہ کریں تب بھی possible ہے کہ ملک کی بہتری ہوتا ہے بلکل ایسے لیکن کر تو ایسی رہے ہیں لوگ مطلب ابھی ایک بھائی یہاں پر آیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ اب دکاندار جو ہے پیچھے سے ستر کی لیتا ہے تو ہمیں پچاسی کی دیتا ہے ایک کے جی تو بس اس کی بھی مجبوری آنا وہ ایسا ایسا چلانا سیکھ رہا ہے ہاتھ کیسے چلائیں پھر وہ جو ستر کیلئے تو پھر وہ سوک ہی دے گا جب وہ جب بھی نوازشریف آ رہا ہے نا تو ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ ایک سو دیس کی ہوگی تو پھر ترقی ہوگی ملک میں مطلب ابھی نوازشریف بھی آ رہا تو اس سے کیا امید ہے کہ آپ کو وہ ملک کیا کریں گے ان سے تو کوئی امید بھی نہیں ہیں کوئی امید نہیں ہے یہ کوئی ملک اگر کوئی بیوی بھی دے دیں تو پھر امید کریں گے ہو 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 سیدھا ہی تارگٹ کر لیا اس نے ہم نوازشریف بیوی ضروری ہے نا اب بھگی ترینج کر رہے ہیں لیکن بیوی رنج نہیں ہو رہی نہیں بھائی ابھی تو پاکستان میں چاڈون کے دیں تو پھر انشاءاللہ کچھ سوچیں گے بوٹوں کا بھی آ رہے ہیں تو اس لیے اگر کچھ سوچیں تو پھر ہم بھی ان کا سوچیں گے اگر نہیں سوچیں گے تو پھر ہم کچھ نہ کچھ گزارہ کریں گے بہت ساری روزگار دیں گے اس کی نوکرییں دیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ ہمارے علاقے میں پنجاب میں جب کوئی بھی صبح لے لیں رشوہ دیتے ہیں تو نوکری لگتی ہے ورنہ کئی وہاں میں ایسے سولہ پڑے بھی ڈگریں بھی لے کر وہاں کچھ نہ کچھ کام کریا ہے کچھ مو سے لگا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ یہ بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کمزوری ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جس کا اگر کسی کا باپ کوئی افسر ہے نا تو اسی کا بیٹا وہی نوکری لے سکتا ہے عام بندہ نہیں جا سکتا ہے عام بندے کے لیے اتنا مشکل ہے کہ ہج سے زیادہ تب جا کے وہ نوکری غریب بندہ لگتا ہے جب تک اس کا ماں باپ مر چکا ہوتا ہے ہمارے غریبوں کے لیے یہ possible نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس کا ماں باپ زندہ ہو اپنی ہوش میں ہو تو وہ نوکری لگ جائے غریب بندہ بہت پیستہ بہت پیستہ تب جا کے جب اس کو پھلنا لگتا ہے تو تو اس کے بہن بھائی جب وہ ہیں سب اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ماں باپ ہو تو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے غریب بندے کے لیے نہیں یہ بات اس بھائی کی بلکل کریکٹ ہے کہ حکومت کو یہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کتنی رشوت خوری چل رہی ہے کہ کوئی اگر رشوت دے تب اس کو جوب ملے گی وغیر نہ وہ اسے ڈکلیر کیا جاتا ہے اس کو خارج اس طرح سے کیا جاتا ہے وہ جیسے کہ وہ انپڑ بندہ ہو لیکن حالی کہ اس کے نمبر بھی ٹاپ ہوتے ہر طرح سے ایڈکیٹڈ ہوتا ہے لیکن پھر بھی جوب کے لیاز سے اس سے پھر بھی رشوت لی جاتی ہے یہ ہماری اس گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک انسان جو کچھی سے پاڑ کہ مطلب کہ ہائی لیول پہ جاتا ہے کتنا بجٹ وہ کتنا پیسہ جو لگاتا ہے پڑھائی پہ وہ کس لیے لگاتا ہے اس لیے لگاتا ہے کہ اس کے آنے والی لائف جو وہ بہتر ہو لیکن بہتر کے لیے بھی لوگ اگر ہماری گورنمنٹ رشوت لے یہاں کے لوگ پھر کیسے ترقی ہوگی یہ مطلب کہ ہمارے ملک کا بیڑا گھرک کر رہی ہے ہمارے ملک نے بس یہی رکھا ہوا ہے کہ جو انگریز کی تعلیم ہیں وہی یہاں پہ لانی ہے نہ ہمارے نوجوانوں کو جو پڑے لیکن ممی ڈائی اس لیے اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کام کا پریکٹیکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اگر یہ پریکٹیکل کروائیں گے اسکولوں میں جیسے جیپان میں ہے اتمام چیزیں ہوتی ہیں ایسی ہوں گی تو پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر ہمیں صرف یہی پڑھا جائے گا ایکس کی دو منس بی کی دو اگر برابر ہوگا یہ ہمارے کہاں کام آئے گی نہیں نہیں یہ ہمارے کام نہیں آنے والی یہ ریاضی کے فارمول ہے ہمارے کام نہیں آنے والی نہ ایبیسی آنے والی ہے کام صرف اگر یہ جو دوسری اداری دو اور ادارے بھی کھلے ہیں وہاں پر دو مہینے میں دو سال میں ہر چیز کورس کرا دیتے ہیں تو یہ بارہ بارہ چودہ سو سولہ سال کسی لیے لگواتے ہیں یہ دو سال میں سارا کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہیے یہ صرف لوڑنے کا طریقہ ابھی ایک گورنمنٹ اور نیا مطلب انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے سرکاری آدارے تھے نا اس کو پرائیویٹ کرنے کے چکروں میں اور اس کو جو پینشن بھی جاتی ہے ان کی انکم کم ہو رہی ہے نا اس لیے کہہ رہے ہیں چلو کچھ سے انکم آئے گی تو ہمارا گزارہ چلے گا باہر کی جو پرابٹیاں وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی پھر ہم اس باہر کیوں کو پکے پکے چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کچھ بتائیں گے سر مہنگائی کے بارے میں مہنگائی بہت ہے عوام کا جینا ہجوانا دھو بھر ہو گیا پریشان ہے مزدو دھاڑی والا بندہ بہت پریشان ہے بلکل یہ بات ہے اور آپ کام کیا کرتے ہو دھاڑی داروں پریشان ہوں پانچ چھ دن سے کام نہیں مل رہا کام نہیں مل رہا کام کار دھاڑی کرتے ہو جی جی دھاڑی دھاڑی کیا یہاں پر دیتے ہیں دھاڑی پانچ چھ سو دیتے ہیں کچھ چار سو دیتا ہے کچھ تین سو دیتا ہے جس کا جہاں دا لگ گیا ایسی ہے مطلب یہ دیکھو یہاں ہماری یہ کنڈیشن ہے صحیح بات ہے اور پھر اس سے آپ کو گزارہ ہو جاتا ہے اس سے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن اللہ ہی پوری کر رہا ہے لیکن بندے کے بس میں نہیں ہے بس میں نہیں ہے بندہ تو جتنے وہ تو لوٹنے کے چکروں میں پھر رہا ہے یہاں پر پیسے سب لوٹ رہے ہیں بھائی اس کے پاس جو کو اسے میں لے لوں تو اچھا ہے ہاں ہاں یہ یہ صحیح بات ہے اور ہماری حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے گریب آدمیوں کا اب دیکھو اس بھائی کی تو یہ بتا رہے ہیں کہ کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں حکومت کیا سوچتے ہیں حکومت تو عوام کے کپڑے اتار رہی ہے صحیح بات ہے اور وہ ابھی دیکھن کئی آدمیوں نے یہ کہا بجلی کے بل کافی آگئے ہیں دیکھو دوستوں یہاں تو ہزاروں میں بل بانٹ رہے ہیں لوگ لوگ جو روپیز میں کبھی آیا کرتا تھا نا بل تقریباً دو سو تین سو روپیہ پہلے آیا کرتا تھا بل آج ہزاروں میں بات ہو رہی ہے بلوں کی بل بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک لائٹ ہی تو دیتا ہے جس کے گھر میں صرف پیو چلتی ہے یہ بلوف اور صرف ضرورت کی چیزیں چلتے ہیں جیسے پنکھا ہو گیا اور اس کے علاوہ پانی کی موٹر ہو گیا یا یہ اتنا کی کچھ چلتا ہے سسٹم پھر بھی دیکھو اس کے بدلے میں یہ لوگ بل کتنا دے رہے ہیں دو ہزار تین ہزار اس کے علاوہ